اسلام علیکم عزیز طلبات والے بات کرونا وائرس بھارت اور دنیا میں لاؤگ ڈاؤن اب اس کی فہرست مزامین یعنی اس میں جو نکات کا استعمال کیا ہے اس میں ہے وائرس کی قسم مرض تدارک اور علاج کرونا وائرس سے تحفظ بچاؤں کی تدابیر بھارت میں لاؤگ ڈاؤن مہاجر مزدروں کے مسائل حکومت کی کارکردگی فوج اور پولیس کی ذمہ داریاں دنیا میں لاؤگ ڈاؤن معیشت پر لاؤگ ڈاؤن کے اثرات دنیا بھر میں کورونا کے اثرات دنیا بھر میں دوائی کے لئے تحقیق کی ضرورت اور جد و جہد چلے شروع کرتے ہیں کورونا وائرس وائرسوں کا ایک بہت بڑا کنبہ ہے جو جانور اور انسانوں میں بیماری کا سبب بن سکتا ہے انسانوں میں کئی کورونا وائرس سائنس کی بیماریوں کے لئے جانا جاتا ہے جو عام سردی سے لے کر کئی بیماریوں کے وجہ بنتا جیسے کہ انفیکشن کی وجہ سے ہے مرس مشرق وستہ میں ایک قسم کا پائے جانے والا ایک جو تنفس کا سنڈروم ہے جسے میڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم مرس یہ حل ہی میں دریافت ہوا ہے اسی طریقے سے سارس سانس لینے کا یہ سنڈروم ہے اور سانس لینے کا یہ ایک سانس کی بیماری پھیلانے والا ایک کورونا وائرس کا سنڈروم ہے یعنی یہ بھی ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین کی بیماری کا شروعات ہوئی ہے کورونا وائرس کی بیماری ایک متعددی بیماری بن گئی ہے جو ایک نو دریافت کورونا وائرس کی وجہ سے ہے متعددی یعنی کہ پھیلنے والی کوویڈ نائنٹین وائرس میں متعلق زیادہ تر افراد ہلکے سے احتیدال پسند سانس کی بیماری کا تجربہ کریں گے اور خصوصی علاج کی ضرورت کے بغیر صحتیاب ہو جائیں گے عالمی ادارہ صحت نے بتایا ہے یعنی WHO اس کے مشورے سے یہ تذدیخ شدہ تمام معاملات ہے یہ ہلکے معاملات بھی ہے اور صحت کی سہولیات میں الگ تھلگ ہو جانے کے لیے اس میں کچھ کوششیں کی گئی ہے تاکہ ٹرانسمیشن یعنی کہ جو وائرس ہے اس کے ٹرانسمیشن اس کے پھیلاؤں کی روک تھام ہو سکے اور مناسب دیکھ بھال اور علاج معالجہ فرام کیا جا سکے لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ متعدد ممالک پہلے سے یہی صحت کی سہولیات سے بابستہ معاملی معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے صلاحیت سے تجاوز کر چکے ہیں اس صورتحال میں ممالک کے کو بوڑے مریضوں اور ان مریضوں کی علاج کو زیادہ ترجیح دینی پڑتی ہے اس کی بنیادی شرائط ہے کوویڈ نائنٹین ہونے والے زیادہ تر لوگ اس سے باز آ جاتے ہیں یعنی اچھے ہو جاتے ہیں کوویڈ نائنٹین حاصل کرنے والے یعنی متاثر ہونے والے زیادہ تر افراد ہلکے آئیتے دال پسند علامات ہی دیکھ پاتی ہے اور وہ معاون دیکھ بھال کی بدولت سے حدیاب ہو سکتے ہیں اگرچہ آپ کو کھانسی بخار اور سانس لینے میں دشواری ہے تو جلدی سے طبی نگہ داشت کی تلاش کریں آپ سرکاری اور نجے اسپتالوں کے ذریعے فراہم کردہ صحت کی سہولیات کو کال کر سکتے ہیں اب کورونا وائرس کی دوائی کی پیش رفت کورونا وائرس یعنی سارس کوویڈ نائنٹین یہ ٹو کے نام سے پیسے دیا گیا ہے سارس کوویڈ ٹو یہ بیماری ہے یہ نوہ سے زیاد دوائیں تیار کی جا رہی ہے یہ نوہ سے زیاد ممالک میں اس کے اوپر تحقیق جاری ہے اور تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے بھارت، امریکہ، روس، انگلینڈ، چین اور یورپی ممالک دوائی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے سارس وائرس ہے اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں اس دوائی کا دس سال خبل حملہ آور سارس وائرس کے وجہ سے اس کا تحقیق ہوئی تھی اس کی بنائی گئی تھی اس پر بنیاد بنا کر تیار کی جا رہی ہے کم از کم سات ٹیمیں اس دوائی کی تیاری میں مصروف ہیں بہت ساری ٹیموں کا دعویٰ ہے کہ اس کا ٹی کا پولی اور خسرہ سے مماثلت رکھتا ہے سٹونویک بائیٹویک کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بیجنگ کے اپنے سبی تجربات میں کامیاب ہو گیا ہے جبکہ دیگر تجارتی کمپنیاں اس کی تیاری کے مکمل ہونے کا اور فارما انڈسٹری خصوصاً اس کے مضبط اثرات کا دعویٰ کرتی ہے بیماری سے بڑھتے مسائل یعنی کورونا وائرس سے کون سے مسائل بڑھے ہیں سب سے اہم مسئلہ تھا لوگ ڈاؤن کا بھارت کے وزیر اعظم نریندر موڈی نے چوبیس مارچ دوہزار بیس سے ملک گیر لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا پہلے مرحلے میں یہ لوگ ڈاؤن اکیس دن تک خائم رہا لیکن بعد کے عرصے میں یہ کل تین مہینوں تک چلا اس دوران عوام کو بہت زیادہ دوشواریوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن کورونا جیسی وبا سے لڑنے کے لیے اس سے بہتر کوئی متبادل نہیں تھا چنانچہ عوام حکومات پولیس اور انتظامیہ کا بھرپر ساتھ دیا اور ہیلتھ ورکرز کی حوصلہ افضائی کیلئے تعلیم بجانا اور پھل بڑسنے کا عمل بھی کیا گیا پورے ملک کی عوام ایک ساتھ اس وبا سے لڑنے کو کمر بستہ ہو گئی ایک سو پائی تیس کروڑ بھارتیوں نے اتحاد کا ثبوت دیا لاکڈاؤن سے ابرے مسائل میں سب سے بڑا اثر غریب عوام پر ہوا خاص طور سے مہاجر مزدوروں نے نوکریا جانے اور گزر بسر کا ذریعہ معاش کھو جانے کے پیش نظر اپنے وطن واپسی میں ہی آفیت سمجھی بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا ہجرت کا سلسلہ جاری رہا کئی افراد مارے گئے کئی فلاحی تنظیمیں اور حکومتوں نے اس کے لئے بہت محنت کی لیکن عام و درفت کے ذرائع مزدود ہونے کی وجہ سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اسکول کالیج اور تعلیم ادارے بند رہے آگے چل کر لوگ ڈاؤن دھیرے دھیرے ختم کیا جانے لگا اور امید ظاہر کی گئی کہ جلد ہی اس کی دعوائی منظر عام پر آ جائے گی عوام کی دلوں سے اس وبا کا خوف کم ہو گیا اب یہ نعرہ خاص و عام کی زبان پر ہے تندرستی ہزار نعمت ہے تصویروں کے ذریعے ہم لاؤڈاؤن کی کچھ مناظر کو دیکھیں گے یہ بھارت کے انڈیا گیٹ کا منظر ہے مکمل لاؤڈاؤن کا یہ پولیس انتظامیہ بہتر طریقے سے دیکھ بھال کر رہی ہے یہ اناج اور غزہ اجناس کی خریداری کے لئے لوگ فیزیکل ڈسٹرنسنگ کا یعنی فاصلہ رکھ کر یہ خریداری کر رہے ہیں یہ جو مہاجر مزدور ہے یہ اپنے گھروں کو جانے کے لئے تیاری کر رہے ہیں ایک مزدور بہت اپنے بچے کی موت پر بہت بری طرح متاثر ہو کر رو رہا ہے یہ مزدوروں کو گھر جانے کے لئے سہولیات دستیاب نہیں اس لئے پولو کے نیچے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یہ مہاجر مزدوروں اور طلبہ و طالبات جو اپنے گھر جانا چاہتے ہیں ان کے اوپر پولیس خوابو پانے کی کوشش کر رہی ہے جس طریقے سے جسی بھی حال میں ہو سکے لوگ اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں یہ اس کا ایک منظر ہے ٹرین کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں تاکہ ٹرین پکڑی جا سکے اور اپنے گھر جانے کی جدو جہت کریں ہزاروں میل دور لوگ ہے تو پیدل جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اورنگ آباد کا منظر ہے جہاں پر ٹرین کے زد میں آ کر بارہ مزدور لخم اجل کا حصہ بن گئے تھے یہ پورے دنیا میں جو لوگ ڈاؤن ہوا تھا اس میں سے یہ ایک منظر ہے یہ میڈریٹ کا بار سلونہ کا ہے جہاں پر مکمل لوگ ڈاؤن رکھا گیا یہ پیریس کا ہے فرانس کا جہاں پر مختلف قسم کے خوانین کے وہ ضابط لاغو کیے گئے اور لوگوں کو گھر میں رہنے کی صلاح دی گئی امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا